دوستو آئی پیل 2022 کا 64 با مقابلہ مائنگ کگروال کی گپتانی بالی پنجاب کنگز اور سب پندھ کے گپتانی بالی دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلے جائے گا پلی اوپ کی ریس میں بنے رہنے کے لیے دلی اور پنجاب دونوں کو یہ میچ جیتنا جروری ہے یعنی کہ جو ٹیم اس میچ میں ہار جائے گی اس کا ٹروپی جیتنے کا سپنا ٹوٹ جائے گا ایسے میں دونوں ٹیمیں پورا جور اس میچ کو جیتنے کے لیے لگانے والی ہیں اس لیے دونوں ٹیمیں پوری تیاری اور مجبوط پلیئنگ لیبن کے ساتھ اس میچ میں اترنے والی ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دونوں ٹیمیں اس میچ میں کس پلیئنگ لیبن کے ساتھ اترنے والی ہیں کیا دونوں ٹیمیں اپنی پلیئنگ لیبن میں بدلاب کریں گی یا پھر پریویس الیون کے ساتھ ہی اس میچ میں اتریں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کر رہے ہیں پنجاب کنگس اور ڈلی کے اپیٹلز کے بیچ اس ڈور ڈائی میچ کا بے سبری سے انتجار تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکیب جروع کریں چلی دوستو ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آئی پیل 2022 میں پنجاب اور ڈلی دونوں ای ٹیموں کی اب تک کے سپر پر سب سے پہلے پنجاب کنگس کی بات کرتے ہیں تو مہینک اگروال کی گفتانی میں کھیل رہی پنجاب کنگس نے اب تک آئی پیل 2022 میں 12 میچ کھیلے ہیں جس میں اسے اسے 6 میچوں میں جیت ملی ہے جبکہ 6 میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب کے خاتے میں اس سمیں 12 پوائنٹ ہیں پلی اپ میں پہنچنے کے لیے اس سے سٹوٹرن سولہ پوائنٹ چاہیے ہیں ایسے مش ٹارگیٹ کو اچھیب کرنے کے لیے پنجاب کو یہ میچ جیتنا ہی ہوگا پنجاب کے لیے جونی بیرشٹو کا فوم میں لوٹنا بڑی اچھی قبر ہے دوان بانوکا راج پکچے اور لیام لیبنگ اسٹون پہلے سے اچھا پردسن کر رہے ہیں مہینک اگروال کی فومی اس کے لیے سب سے بڑی کمجوری ثابت ہو رہی ہے کہ انباجی میں بھی پنجاب کو سوزار کی ضرورت ہے کگیسورہ بڑا پر کچھ زیادہ ہی ڈیپینڈ ہے عرصدیب ڈیت میں بڑی ایک انباجی کر رہے ہیں راہول چار اور رپیت برار کو اچھی گینباجی کرنی ہوگی اس کے بعد دلی کے اپیٹلز کی بات کریں تو پنجاب کی طرح ریسپ پند کی دلی نے بھی سین میں بارہ میچ کھیلے ہیں اور چھ میچ جیتے ہیں اس کے خاتے میں بارہ پوائنٹ ہیں دلی کے لیے بھی یہ میچ دو اور ڈائی ہے اسے ہر حال میں یہ میچ جیتنا ہوگا دلی کے اوپنر پتوی سو اس میچ میں واپسی کر سکتے ہیں اگر بے کھیلتے ہیں تو دلی کی بلدی بھائی جرور مجبوط ہوگی دلی کے لیے ڈیویڈ وارنر ساندھر پوم میں ہے مچل مارس نے پچھلے میچہ 89 رنگ کی ساندھر پاری کھیلی تھی رسپ 35 سین میں اتنی اچھے ٹچمنہ ہی دکھے ہیں دلی کی گینباجی کیول کلدی پیاد پر ڈیپینڈ ہے باقی گینباج کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں ساردل تھاکور اینڈرچ نوڑت جی کا پرزرسن ایویڈ رہا ہے چلی دوستو اب آپ کو اتاتے اس میچ کے لیے پنجاب کنگز اور ڈلی کیپیڈلز کی پلینگ لیبن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کنگز کی پلینگ لیبن کی تو پنجاب کی طرف سے اوپن کریں گے سکر دبن اور جونی بے رشٹو نمبر تین پر بانو کا رچ پکچے اترنے والے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر کپتان مہینکا گربال نمبر پانچ پر لیام لیبنگ شٹون نمبر چھے پر جتے سرما اور ساتوے نمبر پر رشی دبن ہوں گے وہیں آٹوے نمبر پر کگیسو رابادا اور نوے نمبر پر راہل چاہر ہوں گے نمبر دس پر ہرپریز برار اور آخر میں گیاروے نمبر پر عرصے دیپ سینگ ہوں گے تو دوستو کچھ اس طرح کی پلینگ لیبن کے ساتھ پنجاب دلی کے کلاب میچ میں اترنے والی ہے جہاں ہمیں پنجاب کنگ سے بیننگ لیبن کے ساتھ ہی جاتی دکھنے والی ہے پنجاب کنگز کے بعد اب بات کرتے ہیں دلی کے ویٹلز کی پلینگ لیبن کی تو دلی کے لیے اوپن کریں گے ڈیویڈ بورنر اور پرتوی سو کیس برت کی جگہ پرتوی سو کے اس میچ میں کھیلنے کے زیادہ چانس ہیں نمبر تین پر میچل مارس نمبر چار پر سب پنت اور پنچ بے نمبر پر للے تیادب اترنے والے ہیں اس کے بعد نمبر چہ پر رومین پاول نمبر سات پر اکچر پٹیل اور آٹھوے نمبر پر ساردل تھاکور دکھائی دیں گے مہین نمبر نو پر کلدی پیادب نمبر دس پر چیتن سکاریا اور آخر میں گیاروے نمبر پر اینڈیچ نورت جے ہوں گے تو دوستے یہ ہوگی پنجاب کنگز کے خلاب دلی کے پیڈلز کی پلینگ لیبن جہاں ہمیں دلی کے بل ایک بدلاب کے ساتھ دیکھ سکتی ہے پرتبی سو اس میچ میں باپسی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ سے دوستو پنجاب کنگز اور دلی کے پیڈلز کو کس پلینگ لیبن کے ساتھ اترنا چاہیے ہمیں کمینٹ کر جیروع بتائیں اب ایک لئے اس ویڈیو میں اتنا آئی اپ ڈیٹ پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکیب جیروع کریں تھانکس پور بوچنگ